دوستو سبات چندر بوس ایک اگر رسٹ وادی تھے ان کا ماننا تھا کہ بینہ کھون سے سینچے آجادی کا بیج انکوری تو نہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے جیسا ہے سبات چندر بوس انگریجوں کے خلاف ایسے بھاسن دیتے تھے جو لوگوں کے بیچ آگ میں گھی کا کام کرتا تھا سبات چندر بوس گاندی جی کا سمان کرتے تھے لیکن وہ ان کی اے ہنسا کی ویچار دھارہ کے بلکل بھی پکس دار نہیں تھے ان کے بھاسنوں کو سن کر لوگ بھڑک جاتے تھے انگریجوں پر اس لیے انگریجوں نے سبات چندر بوس کو دو جولائی 1940 کو بھڑکیلا بھاسن دینے کے معاملے میں دیش درو کے آروپ میں گرپتار کر لیا سال 1941 میں جب ان کو ریہا کیا گیا تو وہ انگریجوں کو چکمہ دیکھ کر پہلے افغانستان پھر کہی دیسوں سے ہوتے ہوئے جرمنی پہنچ گئے کیونکہ اس سمیں دوسرا ویسیوت چل رہا تھا تو سبات چندر بوس کا ماننا تھا کہ انگریجوں کے دوسمن سے مل کر ہی آجادی لی جا سکتی ہے جرمنی میں اس سمیں ایڈالف ہٹلر کا ساسن تھا جرمنی میں بوس سیدھے ہٹلر کے پاس پہنچ گئے اب یہاں پر بھی ہٹلر چالو آدمی تھا ہٹلر کوئی بھی آدمی سے ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا جب سبات چندر بوس وہاں پہنچے تو پہلے ایک کمرے میں بٹھائے گیا ہٹلر نے اپنے کچھ نکلی خود جیسے دکھنے والے انگرک سک رکھے ہوئے تھے جنہیں ایک دم سے پہچان پانا بہت ہی مشکل تھا تب ہٹلر کی ویس بوسہ والا ایک آدمی آتا ہے اور اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں ہٹلر ہوں نیتا جی نے بھی آتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں صبح بھارت سے آیا ہوں مگر آپ ہٹلر نہیں ہو سکتے جس کے بعد دوسرا وقتی آیا اور تھوڑا کڑک انداز میں آ کر ان سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں ہٹلر ہوں نیتا جی نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں صبح بھارت سے آیا ہوں مگر آپ ہٹلر نہیں ہو سکتے میں یہاں کیول ہٹلر سے ملنے آیا ہوں انہیں دیکھ کر ہٹلر کے باڈی گارڈ بھی کنفیوج ہو جاتے ہیں لیکن صبح چندر بوس بلکل بھی نہیں ہوئے اور پھر تیسری بار ہٹلر آتا ہے اور اب کی بار یہ اصلی ہٹلر تھے تو صبح چندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ دیکھ کر ہٹلر بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی کمال کے آدمی ہیں کہ کیسے پتہ کر لیا کہ پہلے والے ہٹلر آصلی نہیں تھے تب صبح چندر بوس کا یہی جباب تھا کہ سونے کی پرک سونار کو اچھے سے ہوتی ہے بعد میں بات چیت ہوتی ہے اور ہٹلر نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تب صبح چندر بوس نے کہا کہ انگریج آپ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں بھارت سے وہ لوگ تین لاکھ فوجیوں کو انگلینڈ لے کر آئے ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان میں سے کافی فوجیوں کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں دوسرا ویشیو چل رہا تھا اور جرمنی اور انگلینڈ دونوں آمنے سامنے تھے اس سمیں اور بھارت پر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انگریجوں کا قبضہ تھا صبح چندر بوس نے ہٹلر کو کہا کہ پکڑے گئے بھارتی فوجیوں کو ہمیں دے دیجئے ہم آپ کی ہی اور سے انگلینڈ سے لڑوا دیں گے ہٹلر بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ تو مجھے مارنے انگلینڈ کی طرف سے آئے تھے اب واپس یہ لوگ انگلینڈ کو کیسے ماریں گے تب صبح چندر بوس نے کہا کہ آپ میرے پر چھوڑ دیجئے وہ مجھے دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے اپنی طرف کرنا ہے بس انگلینڈوں نے ان کے اندر سے جو راست پریم کی بھاونہ تھی وہ ان کے اندر سے ختم کر دی ہے یہ لوگوں کو اپنی دیس بکتی یاد دلانی ہوگی بوس نے کہا کہ انسینکوں کو میں واپس بھارت لے جاؤں گا اور وہاں سے بریٹین سے لڑوں گا جب بریٹین وہاں پر کمزور پڑے گا تو اس کا اثر یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا ہٹلر شروعات میں اس بات سے بلکل بھی سہمت نہیں ہوا لیکن صوبات چندر بوس کے بہت پریاسوں کے بعد وہی قیدیوں کو رہا کرنے کے لئے تیار ہو گئے صوبات چندر بوس نے بحسن دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے پہلے وشید میں انگریجوں کا ساتھ دیا کہ انگریجوں نے ہمیں آزاد کیا اگر دوسرے وشید میں بھی آپ انگریجوں کا ساتھ دیں گے تو بھی آزادی نہیں ملنے والی ہے اس کے بعد سبھی لوگوں کے من میں صوبات چندر بوس نے ایسا جوس بھرا اور کہا کہ وہی خون کہو کس مطلب کا جس میں اوبال نہیں وہی خون کہو کس مطلب کا جو آسکے دیس کے کام نہیں صوبات چندر بوس کے اس جوسیلے بھاسن سے بھارتی فوجیوں کے من میں انگریجوں کے خلاف نفرت بڑھ گئی اور دیس کی آزادی کا جھنون سوار ہو گیا یہ دیکھ کر ہٹلر بھی من میں سوچ رہا تھا کہ کیسا آدمی ہے ایک بھاسن میں ہی خیل پلٹ دیا یہ سب دیکھ کر ہٹلر صوبات چندر بوس پر بہت پرباویت ہوا اور پھر یہاں پر صوبات چندر بوس کو ہٹلر نے نیتا جی کی اپا دی دی اتنا ہی نہیں ہٹلر نے بھارتیوں کے لیے جو باتیں کتاب میں لکھی تھی جب صوبات چندر بوس نے بھارتیوں کی برائی کے بارے میں ہٹلر سے اپنی ناراجگی جاہر کی تو ہٹلر نے اپنے کیے پر مافی مانگی اس کے ساتھ ہی ہٹلر نے بوس سے بیوادیت باتیں ہٹانے کا وعدہ بھی کیا تھا اب یہاں پر ہٹلر نے کہا کہ ان سینکوں میں تھوڑا ٹریننگ کا باو ہے اگر یہ ڈائریکٹ انگریزوں سے بھی بھیڑ گئے تو لڑ نہیں پائیں گے اس کے بعد ہٹلر کی مدد سے ان سینکوں کو جاپان بھیجا گیا وہاں پر ان بھارتیے سینکوں کو ٹریننگ اور اچھے ہتھیار دیئے گئے صوبات چندر بوس کی سینہ کو آزاد ہند فوج کہا جاتا تھا جاپان سے پھر سنگاپور پہنچے سینگاپور میں انہوں نے آزاد ہند فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اس کے بعد وہ فوج کے ساتھ برما پہنچے برما میں ہی بوس نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزاد ہی دوں گا والا نعرہ دیا تھا اس کے بعد برما سے آزاد ہند فوج بھارت کی طرف بڑھنے لگی اس کے بعد آزاد ہند فوج رنگون سے ہوتی ہوئی تھل مرک سے بھارت کے اور بڑھتی ہوئی 18 مارچ سال 1944 کو کوئیما اور ایمفال کے بھارتی میدانی چھتروں میں پہنچ گئی یہاں پر جم کر انگریزوں سے لڑائی ہوئی اور 21 اکٹومر 1943 کو سوبات چندر بوس نے بھارت سے بار ہی سنگاپور میں سو تنتر بھارت کی ایس تائیس سرکار آزاد ہند سرکار بنا ڈالی سوبات چندر بوس کی اس آزاد ہند سرکار کو جرمنی جاپان فلیپنس کوریا چین اٹلی مانچوکو اور آئرلینڈ نے مانیتہ دی دی جاپان نے انڈمان اور نکو بار دویپ بیس ایس تائیس سرکار کو دے دیئے 6 جولائی 1944 کو سوبات چندر بوس نے رنگون ریڈیو اسٹیسن سے ماتما گاندی کے نام ایک سمبودن دیا اور بوس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بریٹیس سرکار بھارت کی سوادینتہ کی مانگ کبھی سویکار نہیں کرے گی میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ یدی ہمیں آجادی چاہیے تو ہمیں خون کے دریہ سے گزرنے کو تیار رہنا چاہیے اگر مجھے امید ہوتی کہ آجادی پانے کا ایک اور سنرہ موقع اپنی جندگی میں ہمیں ملے گا تو میں شاید گھر چھوڑتا ہی نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے دیش کے لیے کیا ہے وشو میں بھارت کی پرتیشتہ بڑھانے اور بھارت کی سوادینتہ کے لکشے کے نکٹ پہنچنے کے لیے کیا ہے بھارت کی سوادینتہ کی آخری لڑائی شروع ہو چکی ہے آجاد ہند فوج کے سینک بھارت کی بھومی پر سفلتا پور وقت لڑ رہے ہیں ہی رسٹ پتا بھارت کی سوادینتہ کے اس پاون ید میں ہم آپ کا آسیرواد اور سبکامنائے چاہتے ہیں سوباج چندر بوس دوارہ ہی گاندی جی کے لیے پرتم بار رسٹ پتا شبد کا پریوک کیا گیا تھا حالانکہ ان دونوں کے بیچ اتنے متبید نہیں تھے ان کے لکشے ایک ہی تھے سوباج چندر بوس لاتھیوں سے انگریجوں کو بھگانا چاہتے تھے جبکہ گاندی جی باتچیت کے جریعے اس کا حل چاہتے تھے فروری سے لے کر جون 1944 کے مجدے تک آجاد ہند فوج کی تین برگیڈوں نے جاپانیوں کے ساتھ مل کر بھارت کی پوروی سیما اور برما سے ید لڑا مگر دربھاگی عوض دیتی ویشد کا پاسہ پلٹ گیا جرمنی نے ہار مان لی اور جاپان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے امریکہ کے سامنے کیونکہ اس آجاد ہند فوج کو جاپان کا پورا سپورٹ تھا جاپان نے ان لوگوں کو آدھونی کا تیار دیئے تھے اس کے علاوہ اس میں ہٹلر نے بھی پوری مدد کی تھی ایسے میں نیتا جی کو ٹوکیو کی اور پلائن کرنا پڑا اور کہتے ہیں کہ ہوائی درگھٹنا میں ان کا ندن ہو گیا مگر اس بات کی پسٹی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے نیتا جی کی موت کو آج بھی رہز سے مانا جاتا ہے آجاد ہند فوج کے سینک اور عادکاریوں کو انگریجوں نے انیس سو پینتالیس میں گرپتار کر لیا اور ان کا سینک ابھیان کو ایسا فل کر لیا آجاد ہند فوج کے گرپتار سینک اور عادکاریوں پر انگریجی سرکار نے دلی کے لال کلے میں نومبر انیس سو پیتالیس کو جھوٹا مقدمہ چلایا اس نینے کے خلاب پورے دیس میں کڑی پرتگریہ ہوئی اور بھارت کے عام لوگ انگریجوں پر بھڑک اٹھے اور نارے لگائے لال کلے کو توڑ دو آجاد ہند فوج کو چھوڑ دو ویورس ہو کر تدکالین وائسرہ لارڈ ویویل نے اپنے ویسے سادھی کاری کا پریوگ کر ان کی سجا کو ماپ کر دیا لیکن دوستو آجاد ہند فوج کے اس سنگرس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں سواج سنربوس نے جو دیش کے لیے کیا وہ واقعی میں ایک کرانتی کاری کا دم تھا ان کی وجہ سے ہی کافی حد تک انگریجوں کی سینہ کمزور پڑ گئی تھی کیونکہ جو آجاد ہند فوج کا جوز تھا وہ واقعی میں انگریجوں کے لیے نیندھوڑانے والا تھا اور اس کے بعد سال انیس سو سیتالس میں آپ کو پتا ہی ہے کہ انگریج بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اب اس مدے پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کے مادیم سے ہمیں ضرور بتائے دھنیوار